موسیقی 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 مفسرین اور تفسیر کی کتابیں تو بے شمار ہیں لیکن ہمارے سب سے قریب کی موجودہ زمانے کی اور ہمارے سب سے قریب جو عالم ہیں استاذ محترم حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی حافظہ اللہ ان کی تفسیر اور ہمارے نانا جان محترم مولانا عبدالرحمن قیلانی رحمہ اللہ ان کی تفسیر اور بھی بے شمار ہمارے جو معاصر مفسرین کرام ہیں میں صلف کے عائمہ کے اس میں تفسیر پہ نہیں جاؤں گا ان سب نے یہاں پر یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ یہ جو اس قوم نے مطالبہ کیا نا جہاد کرنے کا اور اس جہاد کے لئے جو سبب بیان کیا کہ ہم جہاد کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم قتال کیوں کرنا چاہتے ہیں قد اخرجنا من دیارنا ہم وطن کے حصول کے لئے ہم اپنے وطن کے دفاع کے لئے بچاؤ کے لئے اس کے حصول کے لئے لڑنا چاہتے ہیں اور اپنی اولادوں کی اپنے جان کی اپنے خاندان کی اپنے بچوں بیٹوں کی حفاظت کے لئے لڑنا چاہتے ہیں یہ دو بنیادی سبب ہیں قتال اور جہاد کے فرض ہونے کے شیخ التفسیر حافظ عبدالسلام بھٹوی نے یہاں لکھا ہے کہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وطن کے لئے لڑی جانے والی جنگ لڑائی وہ عین جہاد ہے اور وہ لوگ جو کشمیر کے اوپر ہندووں کا غاسبانہ قبضہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ہونے والا جہاد وطن کے لئے جہاد ہے وہ سرسر گمراہ ہیں اور وہ در حقیقت منکر جہاد ہیں اگر جہاد کشمیر کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو واللہ العظیم روح زمین پر کوئی دوسرا جہاد جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہو سکتا میرا جو آج کا موضوع جو میں نے منتخب کیا ہے دراصل جہاد نہیں ہے یہاں زمین بات جہاد کی آگئی ہے کہ جہاد کی فرضیت کے لئے ایک سبب وطن کا دفاع تحفظ اور حصول بھی ہوتا ہے تو میرا موضوع اس نسبت سے کیونکہ یہ مہینہ مارچ کا اور کل کا جو دن ہے وہ تئیس مارچ کا ہم مناتے ہیں یوم الوطنی کے طور پر جو ہمارا قومی دن ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا قومی دن کون سا ہے چودہ آگست نہیں ہے چودہ آگست تو ہماری آزادی کا دن ہے یوم الحریہ ہے لیکن جو ہمارا قومی دن ہے وہ کون سا ہے تئیس مارچ کا اس دن کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے نظریہ کا دن ہے جس دن یہ قرارداد پاس کی گئی تھی کہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے اس بنیاد پر ایک وطن قائم کیا جائے گا تو چونکہ آنے والا جو کل کا دن ہے تئیس مارچ کا دن یہ ہمارے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے یاد رکھا جاتا ہے تو یہ جو قوم کا اور وطن کا تصور ہے اس کی شرعی دینی اقدار بنیادیں کیا ہیں وطن سے محبت کے لیے ہماری شریعت اخلاقی اور شریع اور قانونی بنیادیں اور تقاضے کیا ہیں اصل موضوع یہ یہ موضوع وقت کا تقاضہ بھی ہے اور میرا آپ سے وعدہ بھی تھا کیونکہ گوشتہ کچھ عرصے میں حالات کے مطابق جب ہم گفتگو کرتے رہے تو میں نے ایک دو مرتبہ اس بات کا وعدہ کیا کہ وطن سے محبت کی جو شریع بنیادیں ہیں اس کے اوپر میں آپ سے مفصل گفتگو کروں گا کیونکہ ہمارے ذہن اس لحاظ سے انتہائی پراغندہ ہے ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ وطنیت تو ایک بط ہے وطن پرستی تو ایک شرک ہے انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے حالانکہ علامہ اقبال کا یہ شیر جو وطنیت کی حمایت میں تھا کم اقلوں نے اس کو وطنیت کی مخالفت میں بیان کر کے وطن کی محبت کو وطن سے تعلق کو اس فطری اور شریع جذبے کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے خطرناک بھی ہے یہ موضوع اس لحاظ سے کہ اس پر بات ہی نہیں ہوتی ہے اور بات کرنا پھر اس وقت واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جب ممبر و محراب خاموش ہوں جب خطباء علماء اور آئماء ایسے وقت کے تقاضوں کے مطابق موضوعات کو بیان کرنے سے وہ قاسر ہوں نہ بیان ہو رہا ہو تو پھر یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ ایسے موضوعات پر زبان کھولی جائے بات کی جائے اور لوگوں کو سمجھائی جائیں اس موضوع کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے پیش نظر میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ اس میں کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا آئمہ اصلاف اور ہمارے موجودہ جو دین کے اہم سکالر علماء سکہ بند میں ان کے اقوال اور ان کی فکر ان کی سوچ ان کے نظریات آپ کے سامنے رکھوں میری کوئی حصیت نہیں ہے میں ایک طالب علم ہوں میری بات میری سوچ میرا نظریہ میری فکر میں آپ کے اوپر نہیں تھوکنا چاہتا لیکن ہمارے اصلاف اس امت کے قرون اولہ سے چلے آنے والے آج تک کہ ہمارے آئمہ دین ہمارے بزرگان علماء انہوں نے اس بارے میں امت کے لئے کیا رہنمائی کی امت کے لئے کیا انہوں نے نمونہ چھوڑا ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے صرف وہی بات رکھوں گا اللہ تعالیٰ مجھے بھی بات کو سمجھنے کی اور آپ کو بھی اس بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے وطن اور اپنا ملک اپنا دیس اس کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ تعلق یہ صرف ایک فطری جذبہ نہیں ہے جانور بھی جس جگہ رہ رہا ہوتا ہے نا وہ جگہ اس جانور کو چھوڑنی بڑی تکلیف دے ہوتی ہے آپ میں سے کسی بھی شخص کو اگر کوئی پالتو جانور پالنے کا تجربہ رہا ہونا تو اس کو بخوبی اندازہ ہوگا بلی کے بارے میں تو خاص عام بات مشہور ہے نا کہ جس جگہ وہ رہ رہی ہونا اس کو آپ اس سے کوسوں میل دور بھی چھوڑ آئیں تو وہ یا تو واپس اپنی دیس میں اپنے وطن اپنے علاقے میں آ جاتی ہے یا اس علاقے کی اپنے وطن کی اس سے دوری کے غم میں وہ ہلاک ہو جاتی ہے مر جاتی ہے یہ صرف ایک بلی کا مسئلہ نہیں ہے عمومی طور پر جانوروں میں آپ افریقہ سے کوئی شیر پکڑ کر لیا ہے نا یا لاؤ کر لاہور کے چڑیا گھر میں رکھ دیں سفاری پارک جانا ہوا وہاں جانوروں کو پالنے پر جو شخص وہاں جس کی ذمہ داری تھی اس نے مجھا بتایا اس نے کہا آٹھ شیر جو ہے نا وہ یہاں مر چکے ہیں وہ کیوں جب ہم ان کو لاتے ہیں نا دوسرے ملک سے پکڑ کر یہاں یہاں کی آب و ہوا یہاں کا محول انوائرمنٹ آزادی سے قید وہ چیزیں ان کو پسند نہیں آتی میں نے کہا پھر یہ جو شیر یہاں یہ جو رکھے ہوئے پنجروں میں یہ کیسے آئے اس نے کہا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی جوان جانور لے کر آئے نا ہم فوراں اس کی نسل لے لیں آگے آگے اگلے بچوں کو ہم پالتے ہیں اس ماحول میں اور ان کو ہم آدھی بنا دیتے ہیں اس پنجرے کا اس جنگلے کا پھر وہ پال جاتے ہیں کوئی اور جوان شیر ہم لے یا تو وہ ایک دوسرے سے لڑ کر مر جاتا ہے یا بیمار ہو کر مر جاتا ہے اور دو تین اس نے مجھے سامنے بھی دکھائے کہ دیکھو یہ بیمار ہوئے پڑے ہیں کوئی مسئلہ ان کو نہیں ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف اپنا علاقہ تبدیل ہونے کی وئے جیسے بیمار لاغر ہو گئے یہ چیز عمومی طور پر ہر جانور کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ اس کو اپنی آب و ہوا اپنی زمین اپنا دیس اپنا وطن چھوڑنا گوارہ نہیں ہوتا انسان تو پھر انسان ہے انسان کے اندر اللہ نے یہ فطری جذبہ بھی رکھا ہے اس کی طبیعت کے اندر اس کے مزاج کے اندر اللہ نے یہ ودیت کر دیا ہے کہ اس کو اپنی مٹی زمین اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے الفت ہوتی ہے لیکن ایک مسلمان کے لیے اس محبت کی بنیادیں صرف فطری اور طبعی نہیں ہیں اخلاقی اور شریع بھی ہیں ایک مسلمان جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ صرف اس فطری جذبے کے تحت نہیں کرتا وہ اس کو سنت محمدی اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر بھی محبت کرتا ہے دلیل اس کی کیا ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وہی جب آئی بڑا انہونہ واقعہ تھا آپ بھاگے بھاگے آئے اما خدیجہ کے پاس سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے گبرائے ہوئے تھے یہ سارا وقوع ہوا حضرت خدیجہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں سارے بات بیان کی بھی فرشتہ ایک آیا تھا یہ سارا کچھ ہوا ورقہ بن نوفل نے کیا کہا انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے عیسی علیہ السلام پر آتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لئے چن لیا ہے جس کے لئے اس سے پہلے نبیوں کو چنا گیا تھا اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو یہ قوم تکلیفیں دے گی اور آپ کی دعوت کو ٹھکرا دے گی اور آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی امام سہیلی ایک بڑے امام ہیں انہوں نے یہاں پر ایک بات نکل کی جب ورکہ بن نوفل نے کہا نا کہ یہ قوم آپ کو نکال دے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ مخرجہ ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دو باتوں کے اوپر کوئی پریشانی نہیں لاغ ہوئی کہ یہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے یہ میری دعوت کو ٹھکرا دیں گے امام سہیلی نے یہاں پر یہ نکتہ نکل کیا انہوں نے کہا اس بات سے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وطن کا چھوڑ دینا کسی طبیعت کے اوپر کتنا بوجل اور گراں ہوتا ہے کہ اس بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحرکت نفسہ لذالکہ حب الوطنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ گیا وطن کی محبت کی وجہ سے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر پوچھا ہاں آبا مخرجہ ہوں کہ یہ میری قوم کو لوگ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تو بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے مکہ کو دیکھ کر تھنڈی آہ بھری اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایات روایات منقول ہیں آپ نے کہا مکہ تجھے چھوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا لیکن کیا کروں کہ تیرے باسیوں نے یہاں پر رہنا میرے لئے دشوار کر دیا ہے اور مدینہ پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مدینہ راس نہیں آ رہا تھا مدینہ کی آب و ہوا اور مدینہ میں رہائش رکھنا پسند نہیں آ رہا تھا وہ عمر مجبوری ہجرت کر کے جانا پڑا دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھی اللہ ہمارے لئے مدینہ بھی ایسے ہی محبت برا بنا دے جیسے ہمارے لئے مکہ کی محبت تھی یعنی اپنے وطن کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ مدینہ کی آب و ہوا کے اندر جو بھی وبا ہے جو بھی مرض ہے اس سارے کو یہاں سے لے جا کر دور سے راہ میں پھینک دے یہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وطن سے محبت کے دلائل اور صرف یہاں تک نہیں اللہ اکبر بخاری کے اندر روایت ہے لن بھی روایت ہے پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جب آپ کا مسکن بن گیا جب مدینہ آپ کا وطن بن گیا پھر مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی کہ امام بخاری اپنی صحیح کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف آتے سفر تھوڑا رہ جاتا مدینہ نظر آنا شروع ہو جاتا یا مدینہ قریب ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ایڑ لگاتے جلدی مدینہ تک پہنچنے کے لیے کہ مدینہ جلدی آ جائے میں فوراً اپنے وطن میں پہنچوں اور علامہ ابن حجر جو شارع ہیں سیحو البخاری کے انہوں نے اس حدیث کے اوپر فائدہ کیا نکل کیا ہے کہا وَفِ الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى حُبِّ الْوَطْنِ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے اور ساتھ مہوں نے لفظ نکل کیے ہیں وَفِ الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ کَامِلَةٌ اُسْوَةٌ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل اُسْوہ اور نمونہ ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنے وطن سے محبت تھی اللہ اکبر امام زہبی نے کیونکہ میں نے آج سارے اقوال آپ کو اپنے آئمہ کے نکل کرنا ہے میں اپنی بات نہیں کروں گا امام زہبی نے ایک جگہ پر لسٹ نکل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن چیزوں سے محبت تھی وہاں انہوں نے بیان کیا قَانَ يُحِبُّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت تھی وَقَانَ يُحِبُّ عَبَاهَا حضرت عائشہ کے والد ابو بکر صدیق سے محبت تھی وَيُحِبُّ عُسَامَةِ بْنِ زَائِدٍ وَيُحِبُّ سِبْتَئِهِ آپ کو عسامہ بن زیاد سے محبت تھی اپنے دونوں نواسوں سے محبت تھی وَجَبْلُ اُحَدٍ جبلِ اُحْل سے محبت تھی وَيُحِبُّ وَطَنِهِ اور آپ کو اپنے وطن سے محبت تھی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے زخمیوں کا علاج کیا کرتے تھے جانگ میں زخمی ہو جاتا صحیح روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا اور یہ الفاظ آپ کا دم شافی دم بسم اللہ تُربَتُ ارْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا وَيَشْفِ سَقِيمَنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا اللہ کے نام کے ساتھ اپنے وطن کی مٹی لگاتا ہوں زخموں کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے اپنے لعابِ مبارک کے اندر مٹی کو لے کر زخم کے اوپر لیپ کرتے اور ساتھ دعا کیا مانگتے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ تُربَتُ ارْضِنَا اپنی زمین کی اپنے وطن کی اپنے دیش کی مٹی کو لیتا ہوں بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ہمارے بعض لوگوں کو جو تکلیف پہنچی ہے يَشْفِ سَقِيمَنَا یہ اس کی شفاہ ہے یہ اس بیماری کا علاج ہے بِعِذْنِ رَبِّنَا ہمارے رب کے حکم کے ساتھ پر علامہ ابن حجر نے اس بات کے اوپر لکھا ہے کہا اَتْتُرَابُ الْوَطَنِي تَعْصِيرٌ وطن کی مٹی کے اندر تحصیر ہوتی ہے انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا کسی بندے کو اپنے وطن سے باہر کا سفر کرنا پڑے نہ تو اپنے وطن کا پانی نہ لے کے ساتھ جا سکے تو کم از کم مٹی کو ساتھ لے جائے اور جب کبھی بیمار ہو تو وہ مٹی اس کے لئے شفاہ کا کام کرے گی اللہ اکبر ہمارے لوگوں نے یہاں یہ سمجھا ہے کہ مردانگی دلیری حق گوئی اور بیپاکی اور بہادری وہ کس بات میں ہے لانتیں اور نہوستیں اپنے ہی وطن کے اوپر برسائی جائیں ہر وقت یہ کہہ کہہ کر اس وطن نے دیا کیا ہے اس ملک نے دیا کیا ہے یہاں رکھا کیا ہے آج تک یہاں ہوا کیا ہے بنا کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ حق گوئی کا اور جو ہے نا وہ بیپاکی اور اظہارے جو صحیح حق ہم ادا کر رہے ہیں نا وہ کوئی اور ادا نہیں کر رہا جیلیں بھر دینا اپنے ہی لوگوں کے خلاف اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف اپنے ہی اداروں کے خلاف اپنے ہی افواج کے خلاف اپنے ہی لوگوں کے خلاف بغض بھر کر لوگ سمجھتے ہیں یہ مردانگی ہے یہ دلیری ہے اللہ اکبر امام اسمعی نے یہاں پر بھی میں اپنی بات نہیں کر رہا امام اسمعی نے یہ بات نگل کی کہا کسی بندے کی بہادری اور دلیری اور اس کی مردانگی کا ٹیسٹ کرنا ہو نا تو چکرو فنزر کیفت حننیہ علا وطن اپنے وطن کے بارے میں اس کی محبت کا کیا حال ہے پتہ چلتا ہے کہ مرد ہے کہ مرد کا بچہ ہے کہ نہیں کوس لینا تانے دے لینا الزامات لگا لینا شکوے شکایات کر لینا یہ تو بڑا آسان ہے آپ اندازہ کر لیں تناسب نکال لیں منبروں میں حراب سے لے کر اقتدال کی راہداریوں تک عوام سے لے کر خواص تک کتنے ہیں جو وطن سے محبت کے اوپر کھڑے ہیں اور کتنے ہیں جو وطن سے بغض کے اوپر کھڑے ہیں مشکل کام محبت کرنا ہوتا ہے بغض کرنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے نفرتیں رکھنا تو ہر کوئی رکھ سکتا ہے محبت قربانیاں مانگتی ہے نا جب محبت کا دم بھرا جائے گا پھر قربانیاں دینے ہی پڑتی ہیں یہ قربانیاں دینے سے پھر جان جاتی ہے اس لئے محبت کا دم ہی کوئی نہیں بھرتا یہ تناسبہ اب نکال لیں محبتیں رکھنے والے زیادہ ہیں کہ نفرتیں کرنے والے زیادہ ہیں اور مشہور مقولہ ہے عربی کا ما سب قوم امیرهم اللہ حرما خیرهم جس قوم نے اپنی زمین کو گالی دی وہ قوم اپنی زمین کی خیر سے بحرم ہو جاتی جو لوگ اپنے ہی بڑوں کو اپنے ہی سربراہوں کو اپنی ہی سلطنت کو آج یہ زمین ہمارے لئے زرخیز کیوں نہیں آج یہ حکمران ہمارے لئے خیرخواہ کیوں نہیں آج یہ سب کچھ ہمیں بھلا اور فائدہ مند کیوں نہیں لگتا دنیا کا دوسرا بڑا سونے کا اور تانبے کا زخیرہ ہماری سرزمینوں کے اندر ہو اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے دنیا کا ساتھویں بڑا معلوم چودہ تیل کا زخیرہ ہماری سرزمینوں میں ہو اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے نمک کا سب سے بڑا زخیرہ مادنیات کی بات کریں زراعت کی بات کریں زمین کی بات کریں سب سے گہرہ سمندر ہمارے پاس سب سے انچی چوٹیاں ہمارے پاس بہترین چاول دنیا کا ہمارے پاس بہترین پھل دنیا کا ہمارے پاس بہترین دماغ ہمارے پاس سب کچھ بہترین ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ کیوں نہیں پہنچاتی ایک سبب اس کا یہ ہے کہ ہم نے آج تک ان چیزوں کے بارے میں کلمہ خیر کہا ہی نہیں گالی گلوچ تانو تشنی بس ہر وقت ہم یہی کہتے اور یہی سنتے آئے ہیں اور ہماری لانتوں نے اس ملک کو اس جگہ پر لاکھڑا کیا ہے کہ اس ملک سے محبت کرنا آج کسی کو امریکہ کا ویزا مل جائے برطانیہ کینیڈا کا ویزا مل جائے اور وہاں سے کوئی اس کو بلاوا آ جائے تو اس کی ساری زندگی کا جو مقصد ہے منزل ہے مراد وہ پا گیا اور اس وطن کو چھوڑ دینے کا اور یہاں سے بھاگ جانے کا کیفیت جنگی ہو جائے نا جیسے پیشے حالات بنے تھے پھر تو ہر کوئی ہر ممبر و محراب اور ہر چھوٹا بڑا ہر عام خاص پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد اور میرے بھائیو اس کو منافقت کہتے ہیں معذرت کے ساتھ میں اپنے موضوع کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لانا چاہتا کہ جس بات کے آخر میں مجھے آپ سے معذرت کر کے جانا پڑے لیکن کیا کروں کہ اس کو اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آپ سارا سال تو اپنے ہی عوام کو اپنے ہی خواز کو اپنے ہی ملک کو اپنے ہی سسٹم کو اپنے ہی اداروں کو لطارتے رہیں جب دشمن اللہ لکارتا ہے تو پھر ہم ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ہیں نعرے لگاتے ہیں اس کو پھر منافقت کہا جاتا ہے یہ محبت صرف جان کے جنہوں میں نہیں جاگنی چاہیے یہ محبت ساری زندگی ساتھ رہنی چاہیے یہ ساری زندگی چلنی چاہیے اللہ اکبر اور پاکستان کے ساتھ اور یہ وطن سے محبت پرنا اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں میں نے ابھی آپ کو بہت ساری باتیں کامیقل کی اس میں بہت ساری باتیں میں اپنے طور پر کر سکتا ہوں لیکن میں خود اپنے آپ کو یہاں میں نے پابند کیا ہے کہ میں نے صرف وہ باتیں کرنی ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہوں گی اور جس پر آئیمہ نے کوئی نہ کوئی نکتہ اٹھایا ہوگا کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی وہ بیان کرنی ہے دو باتیں میں آپ کو یہاں اور بھی بیان کرتا ہوں اللہ اکبر عمال بن جاسر آپ کو معلوم ہے ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا آلی یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی اور دلاسہ دیا سبر کرو اسبرو آلی یاسر اور قرآن مجید نے آلی یاسر کی تکلیف کو پر کہا جان جانے کے ڈر سے اگر کوئی کافر کہتے تھے عمال بن جاسر کو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں آپ اسلام کو برا بلا کہیں ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے عمال بن جاسر نے یادت چاہیے اللہ کے نبی کیا ایسا کچھ کرنا پڑے تو میں اپنی جان بچانے کے لئے کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یادت دی کہا ہاں اب یہاں پر امام سیوتی نے یہ بات نکل کی ہے انہوں نے کہا اگر کسی شخص کو یہ دھمکی لگائی جائے کہ تمہیں اپنا وطن چھوڑ دینا پڑے گا اسلام کو گالی دو یہ جان جانے سے بڑا جو ہے نا وہ خطرہ ہے کسی کی جان لے لینے سے بڑا اس کے ساتھ تکلیف دے عمال ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم سے تمہارا وطن چھین لے تمہیں ملک بدر کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس خوف سے بھی وطن چھوڑ دینے کے خوف سے بھی اگر کوئی اسلام کو براولا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو اس کو پر کوئی حد نہیں آئے گی اور اس کی دلیل ایک اور آیت سے محاربہ قرآن مجید میں لگنا نے جو سخت ترین سزائیں بیان کی ہیں نا زمین میں فساد پھلانے والوں کی بلا وجہ قتل کرنے والوں کی انہیں سولی دے دو انہیں قتل کر دو یا دائیں بائیں مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پاؤں کٹ دو یا انہیں زمین سے بے دخل کر دو یہاں پر کیا بات نکل کی ابن بطار اور کچھ اور تین چار ایمہ ہیں انہوں نے یہاں یہ بات انہوں نے کہا کہ دائیں بائیں سے ہاتھ کٹ کر مخالف سمت سے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کٹ دو یا بائیں پاؤں اور دائیں ہاتھ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کٹ کر کسی بندے کو سولی دے دینا یہاں تک کہ وہ مر جائے اس سے زیادہ سخت سزا یہ ہے کہ اس کو اس کے ملک سے نکال دیا جائے اس لیے اللہ تعالی نے ان چاروں سزاؤں کو بترتیب بیان کیا ہے کہ یہ سزا بھی تظلیل میں اور عذاب میں درجے سے کم نہیں ہے بنیسپت اس کے کسی کو اتنی شدت کے ساتھ اس کو قتل کیا جائے یہ ہے وطن کے ساتھ محبت کی شریع اور اخلاقی قدریں کہ وطن کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہماری فطرت کے اندر تو ہے یہ ہے اسلام نے اپنے وطن کے ساتھ محبت کو کس درجے پروٹیکٹ کیا ہے اور اس کو بڑھایا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے رکھنی چاہیے اور باقی وطن تو وطن رہے نا مصر بھی ایک وطن ہے ترک بھی ایک وطن ہے سعودیہ بھی ایک وطن ہے شام بھی ایک وطن ہے ہر وطن کے باسیوں کے لیے اپنے وطن سے محبت رکھنے کے لیے یہی کلیہ اور اصول ہے لیکن پاکستان پاکستان کے ساتھ محبت کی قدریں پاکستان کے ساتھ محبت کے تقاضے اس سے سوا ہیں اس سے جدا ہیں دو بنیادی باتیں سنیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا یہ اعتراض اور یہ تانہ کہ بھئی ہم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ مزاق کیا لا الہ الا اللہ کو ہم نے جو ہے نا وہ استعمال کیا آج تک یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا اگر سے نہیں حاصل ہو سکا منزل واضح رہنی چاہیے اور ہمارے سامنے یہ منزل واضح ہو یا نہ ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا مطلب ان سے سمجھو جو پاکستان کے مخالف ہیں آپ دیکھ لیجئے اپنا اندازہ آپ خود لگا لیں میری بات پر اعتباد نہ کریں ہر اسلام مخالف پاکستان کا مخالف ہوگا ہر سیکولر بندہ جو اسلام کا مخالف ہے جو توحید کا مخالف ہے وہ پاکستان کا مخالف ہوگا اور ہر پاکستان مخالف اسلام کا مخالف ہوگا یہ دونوں مخالفتیں لازم و ملزوم ہیں جس کو اسلام سے نفرت اس کو پاکستان سے نفرت ہوگی یا اسرح حاضر کے اندر جتنے فتنیں اٹھے جتنے توہین رسالت کے مرتقب افراد تھے ایاز نظامی ہو وقاس گرائیہ ہو فلان فلان سب ملہون لو جہاں ان کو اسلام سے بغزتا وہیں ان کو پاکستان اور افواج پاکستان سے بغزتا یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے مخالفین کو اور دشمنوں کو یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ اسلام اور پاکستان کا چولی دامن کا ساتھ ہے پاکستان اسلام کی جاگیر ہے اسلام کا قلعہ اسلام کی بنیاد پر کھڑا ہے ہم نہیں مانتے تو نہ مانے لیکن کافر نے یہ بات مان رکھی ہے وہ ساری کے ساری کس وجہ سے ہیں اسلام کی وجہ سے ایف ای ٹی ایف کے اندر پاکستان کا نام گریل اس میں ڈال دیا گیا ہے کیوں حافظ سعید کیوں ہے اس ملک کے اندر یہاں پر اسلام کے نام لیوا کیوں ہیں یہاں پر جہاد کیوں ہے یہاں پر مدارس کیوں ہیں ہم نے تو ساری دنیا میں پوچھا پھیر دیا ڈاکٹر سحیل حسن حفیظہ اللہ ایک درست کے اندر انہوں نے کہا انہوں نے کہا قدر کرو اپنے اس ملک کی میں نے مصر پھیرا ہے میں نے دنیا پھیری ہے میں نے سارے اسلامی ملک دیکھے ہیں جتنا اسلام اس ملک میں محفوظ ہے اتنا اسلام دنیا کے کسی اور اسلامی ملک میں محفوظ نہیں جتنا مردی ہم برا بلا کہتے ہیں اپنے ملک کو یہ ہماری امیدیں ہیں کہ ہماری امید اس سے بڑھ کر ہے اس لئے کہیں کہیں ہمارا غبار نکلتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا یہ بھی ہونا چاہیے تھا ہماری امیدیں اس وطن سے اور بھی کئی گناہ جاتا ہے اور انشاءاللہ وہ پوری بھی ہوں گی لیکن اس بات کو یاد رکھئے کہ اس وطن سے محبت کی ایک بڑی دلیل توحید ہے پاکستان کے قومی ریڈیو کے اوپر پاکستان بننے کے بعد پہلا بجائے جانے والا ترانہ کسی کو معلوم ہے کیا ہے توحید مجھے اب صحیح طرح اس کے الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن پہلا ترانہ جو قومی ریڈیو کے اوپر پاکستان بننے کے بعد نشر ہوا توحید کے ترانے گانے والے ہاں یہ وطن توحید کا وطن ہے یہ توحید کا دیس ہے سستی کتائی کمزوری ہم سے ہوئی کہ ہم نے اس کو توحید کا مسکن اور توحید کا وطن بنایا ہی نہیں سہی طرح پہلی وجہ پاکستان سے محبت کی توحید اور دوسری وجہ یہ جو وطنیت کے مخالف لوگ ہیں نا جو اس کو دوسرے دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں ان کے لئے سمجھنا چاہیے پاکستان صرف ایک وطن نہیں ہے پاکستان ایک امت بھی ہے کیوں ہر مشکل میں پاکستان نے تو امت کی بات کی ہے لیکن امت نے کبھی بھی پاکستان کی بات نہیں کی اس بات کو یاد رکھو پاکستان وہ وطن ہے پاکستان وہ دیس ہے جس نے پوری امت کا دفاع کیا ہے ہر وقت ہر حالت کے اندر لیکن پوری امت نے مل کر کبھی بھی پاکستان کی بات نہیں کی کشمیر پاکستان کا مسئلہ ہے پوری امت میں سے کوئی پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا کشمیر کے مسئلے کے لیے لیکن پاکستان کھڑا ہوتا ہے فلسطین کے لیے پاکستان کھڑا ہوتا ہے مکہ کے لیے پاکستان کھڑا ہوتا ہے مصر اور شام کے لیے پاکستان کھڑا ہوتا ہے عراق اور افغانستان کے لیے پاکستان نے امت کی بات کی ہے یہ امت کا مرکز ہے یہ امت کا قلعہ ہے یہ امت کے دفاع کی آخری لکیر ہے پاکستان کے ساتھ محبت صرف پاکستان سے محبت نہیں ہے امت سے محبت ہے آپ کی افواج مجھے بتاؤ دنیا کے کسی دوسرے ملک کے اندر کسی دوسرے اسلامی ملک کی فوج کھڑی ہے لیکن پاکستان کی فوج مصر کی سردوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے عراق کی سردوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے مکہ تل مکرمہ کی بھی حفاظت کر رہی ہے اور فلسطین کی بھی حفاظت کر رہی ہے افغانستان کی بھی پہرے داری کر رہی ہے اور اندر کھاتے آپ کو نئی معلوم کہ وہ ملک جو دنیا میں بڑا نامور ہیں انڈونیشیا ملائشیا اور بڑے بڑے عبادیاں اور وسائل رکھنے والے ان کا دفاع بھی دراصل پاکستان کر رہا ہے پاکستان کی فوج ہم یہ ساری وطن سے محبت کو ایک طرف رکھیں لیکن نہ ہماری فوج کی تربیت اس وطن پر ہو رہی ہے نہ ہماری قوم کی تربیت اس وطن پر ہو رہی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری فوج کا ماتو کیا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیر اللہ اس ماتو کے اندر تینوں اسطلاحیں دینی اور شریع ہیں خالصتا اور اس ماتو کے اوپر جو تربیت ہو رہی ہے وہ صرف پاکستانی فوج کی نہیں ہو رہی آپ کے ٹریننگ سینٹروں کے اندر جہاں پر آپ کی آرمی تیار ہوتی ہے وہاں پر فلسطین کے نوجوان بھی تیار ہوتے ہیں وہاں پر سعودیہ کے فوجی جوان بھی تیار ہوتے ہیں وہاں پر مصر اور شام کے فوجی جوان بھی تیار ہوتے ہیں یہ دوسری بڑی سبب دوسری بڑی وجہ پاکستان کے ساتھ محبت کی کہ پاکستان امت کی بات کرتا ہے اور امت کبھی پاکستان کی بات نہیں کرتی اس حقیقت کو بھی یاد رکھو ہر مشکل میں پاکستان نے امت کو للکارا ہم پر امریکہ حملہ آور ہوا ہم پر روس حملہ آور ہوا ہم پر انڈیا حملہ آور ہوا نیٹوں کے سارے ممالک حملہ آور ہوئے پورا کفر مل کر ہم پر جھپٹ پڑا ہم نے دنیا کو پکارا سعودیہ کو پکارا عراق کو پکارا ایران ہمارا مسائیہ تھا اس کو پکارا مصر شام کو پکارا ترکی بڑی آرمی تھی بڑی فوج رکھتا تھا اس کو پکارا باتیں کرنے آسان ہیں بیان دینے آسان ہیں پاکستان کی مدد کو کون آیا حقیقتا کوئی بھی نہیں آیا اس بات کو بھی یاد رکھو اس وطن کے ساتھ محبت ہمارے لئے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وطن کے ساتھ صرف ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں جو اس وطن کو بچا سکتے ہیں ہم ہی ہیں جو اس کے ساتھ محبت رکھیں گے اور ہم ہی ہیں جو اس کا دفاع کریں گے اقولکو لیہذا و استغفر اللہ لیولکو لیساہی اللہ مولوی اشرف علی تھانوی جنہیں ہم حکیم الامت کے نام سے جانتے ہیں غالباً انیس سو سنتیس کے یا پاکستان بننے سے پہلے کے جب ہندوستان ایک ہوا کرتا تھا اس وقت کے کوئی انتخابات تھے تاریخ خیاد مجھے یاد نہیں سی طرح شبیر احمد تھانوی جو اشرف علی تھانوی کے بھتیجے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ نکل کیا ہے تو انہوں نے کہا میرے تایا جی نے اشرف علی تھانوی نے مجھے کہا کہ بھائی ان الیکشنز کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ وہی لوگ جنہیں ہم فاسق و فاجر کہتے ہیں وہی لوگ حکومت میں آئیں گے یعنی قائد اعظم اور ان کے رفاقہ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ان لوگوں کو فاسق و فاجر کہنا چھوڑ دیں اور مولوی کبھی سلطنت میں نہیں آسکتا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے الفاظ ہے آپ کسی کو شکو تو پڑھ لے شبیر احمد تھانوی کی کتاب مولوی کبھی سلطنت میں اور حکومت میں نہیں آسکتا چاہیے یہ کہ یہ مولوی ان کو فاسق فاجر کہنا چھوڑ دیں اور ان کی اصلاح کریں شاید اسے کو خیر برامت ہو جائے اور پھر شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جنہیں امام العصر محدث العصر کہا گیا اور مفسر مکہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی کہ روح زمین کے اوپر اس وقت اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ حافظ محمد گوندلوی ہے گجنوالا کے سرزمین کے اوپر ساری زندگی حدیث پڑھائی انہوں نے علامہ سانلے جہیر کے سسر تھے حافظ محمد گوندلوی انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ قائدِ آزم اگر اللہ کے حضور پیش ہوں ان کے سارے گناہ ایک طرف ان کے اوپر لگنے والے سارے ازامات ایک طرف قائدِ آزم کی بخشش کے لیے اللہ کے ہاں صرف ایک یہی بات کافی ہے کہ وہ پاکستان بنا گئے مجھے امید ہے کہ صرف ان کے اس ایک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساری غلطیوں خطاؤں کو معاف کر دے گا جتنا بڑا کام وہ کر گئے اور علامہ اقبال کا وہ شیر جو بار بار بیان ہوتا ہے نا انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اس کا پس مندر بھی سمجھیے مولانا محمد حسین مدنی رحمہ اللہ پاکستان بننے کے سب سے بڑے مخالفین میں سے تھے ان کو جواب دیتے ہوئے اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان تمہارا وطن نہیں ہے تمہارا وطن اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے تمہارا وطن وہ ہوگا جس کی بنیاد اسلام پر ہوگی جہاں اسلام نافذ ہوگا ایک مسلمان اگر خوشی خوشی جا کر کینیڈا میں رہتا ہے برطانیہ میں امریکہ میں جا کر رہتا ہے وہ دارالکفر ہے دارالکفر اس کا وطن کبھی نہیں بن سکتا یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس دارالکفر میں اگر بامر مجبوری رہ رہا ہے وہاں کے قوانین کی پابندی کر رہے گا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص امریکہ میں رہا ہے تو وہاں وہ سمجھے کہ دارالکفر ہے تو میں یہاں ساروں کو کافروں کو مارنا شروع کر دوں مراد یہ نہیں ہے حقیقی محبت اس وطن سے ہوگی جس وطن میں اسلام ہوگا دارالکفر کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں ان قوانین کو مان کر چلنا بھی ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے لیکن محمد حسین مدنی کو علامہ اقبال یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ دراصل ہندوستان تمہارا وطن نہیں ہے تمہارا وطن وہ ہے جس وطن کا نام مسلمانوں والا ہوگا جس کے کام مسلمانوں والے ہوں گے یہ بات سمجھانے کے لئے اقبال نے یہ شیر کہا تھا اور محمد حسین مدنی سے پاکستان بننے کے بعد پوچھا گیا بھئی آپ تو بڑی مخالفت کرتے تھے پاکستان کی آپ بتاؤ پاکستان بن گیا کیا کریں تو محمد حسین مدنی نے کیا جواب دیا بھلا پتا آپ کو انہوں نے کہا مسجد بن رہی ہونا تو تو مخالفت کی جا سکتی ہے کہ بننی چاہیے یا نہیں جب مسجد بن جائے تو پھر مخالفت کی کوئی گنجاج نہیں رہتی کہ کیوں بنی اب اس کو گرا دو پاکستان ہمارے لئے محمد حسین مدنی کے بقول کانگریسی مولویوں کے بقول ہم ان کے نہیں کہتے جو مسلم لیگی تھے جو بنانا ہی پاکستان چاہتے تھے ان کو نہیں جو پاکستان مخالف تھے ان کے بقول ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسجد جیسا تقدس اور محترم ہے مقدس اور محترم ہے جیسے مسجد کے اندر فتنہ نہیں پھلایا جائے گا جیسے مسجد کا مقام ہے ایسے ہماری نظر میں پاکستان کا مقام ہے پاکستان کو گرانے والا توڑنے والا پاکستان میں فتنہ فساد انتشار پیدا کرنے والا شیخ سعید رسلان مصر کے سب سے بڑے عالم ہیں آپ جانتے نہیں ہوں گے میں بھی نہیں جانتا تھا کیونکہ اہل علم سے تو ہمارا واسطہ تعلق تو نہ ہونے کے برابر ہے ہم نے تو کرکٹر ایکٹر فلم سٹار اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بڑا پتہ ہوتا ہے لیکن علماء کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا جب بھی نام سنتے ہیں تو لگتا ہے یہ پتنے عجیب سا بندہ کون ہے لیکن سعید رسلان حفظہ اللہ مصر کے سب سے بڑے ناس ہی نا تو وہاں کے جید اور کبار علماء میں سے ایک ہے حکومت نے پر بندی لگا دی آپ ممبر پر نہیں چاڑ سکتے آپ کے خطب اور آپ کے واز جو ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے اپنے شاگردوں کو کیا بات کہیں واللہ ہی عربی زبان کے اندر مزہ تو تب ہے آپ کو عربی سمجھ آتی ہے اور میں آپ کے سامنے وہ عربی کے الفاظ نکل کروں لیکن آپ کو بات سمجھ نہیں آئے کہ اس لئے میں اردو ترجمہ کرتا ہوں اور ان کی اس بات کے اندر جہاں جہاں انہوں نے لفظ مصر استعمال کیا ہے میں وہاں صرف لفظ پاکستان استعمال کروں گا شیخ سعید رسلان نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو نصیت کرتے ہوئے ان کو کہا ان کو کہا اگر میری زبان کھینچ لی جائے میری آنکھیں نکال دی جائیں میرے ہاتھ توڑ دی جائیں میری روح تک بھی مجھ سے کھینچ لی جائے یاد رکھو مصری ارضی و سمائی مصر میری زمین ہے میرا آسمان ہے مصری نیلی و مائی مصر میرے دریا ہے مصر میرا پانی ہے مصری نفسی و ہوائی مصر میری جان ہے مصر میری امیدیں ہیں مصری حبی و عشقی مصر میری محبت ہے مصر میرا عشق ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن یہ وطن میری محبت ہے میرا عشق ہے اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں بولوں گا اس کے خلاف میں ایک انگلی نہیں اٹھاؤں گا جس سے اس ملک کے اندر فتنہ و فساد انتشار پیدا ہوتا ہو میری جان کی پرواہ کوئی نہیں آج یہی بات یہاں بیٹھے ہوں گے کچھ وہ نوجوان بھی جو جماعت الدعویٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں محبتیں ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ سوال پلو بلاتے ہیں کیا وجہ ہے ادھر بلاول کے اوپر ایک ہلکی سی امگلی اٹھتی ہے تو وہ پورا اسلام آباد بلاک کر دیتا ہے اور پاکستان کی مخالفت کے اندر انڈیا کو للکالتا ہے کہ پاکستان یوں کر رہا ہے وہ کر رہا ہے ایک طرف ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے اور ایک طرف حافظ سعید نہ کرتا گناہ کوئی جرم نہیں کوئی گناہ نہیں اس کی پوری کی پوری جماعت ساری کی ساری تنظیم بہن کر دی جاتی ہے سارے کے سارے نوجوان گرم خون والے تربیت یافتہ اپنے سارے اساسوں سے دسبردار ہو گئے اپنی ساری گاڑیاں چھوڑ دی اپنے مکان اپنے دفتر اپنے مراکز اپنی مسجدیں چھوڑ دی لوگ پوچھتے ہیں بتیس سال لگائے تم نے اتنی تم نے یہ کھڑی کی تنظیم اتنا تم نے کام کیا تم بولتے کیوں نہیں ہاں اس وطن کے اوپر یہ سب کچھ قربان ہے ایک حافظ سعید تو کیا ہزاروں حافظ سعید قربان ہیں ایک بیٹا تو کیا ہزاروں قربان ہیں ہم سے پوچھتے ہیں بڑی جانے دی تم نے کشمیر کے لیے اب تم چھپ کر کے بیٹھ گئے ہو وہ کشمیر کے لیے جب جانے دیں تو بھی اس وطن کے لیے دیں آج کشمیر جانے سے یہ وطن ہمیں روکتا ہے تو بھی ہم روکیں گے یہ وطن ہمارے لیے مقدم ہے اس وطن کے اوپر آنچنا ہے اس کے لیے سب کچھ قربان ہے کس کو نہیں معلوم کہ حافظ سعید کا جماعت الدعویٰ کا اس ملک کے لیے کیا خدمات ہیں کیا مقام ہے ہم نے اس ملک کو ایک لڑی میں پرویا ہے ہم نے گھر گھر جا کر ہم نے کریا کریا بستی بستی جا کر اس وطن کے لیے ہم نے اپنے ووٹ چھوڑے وطن کے لیے ہم نے بیٹے لٹائے وطن کے لیے ہم نے مال لٹایا وطن کے لیے ہم نے جہاد کیا وطن کے لیے آج ہمیں کہتے ہیں کہ تم بولتے کیوں نہیں تم ان حکمرانوں کے خلاف اٹھتے کیوں نہیں بڑا شرک یہاں پر موجود ہے جہاد کرتے کیوں نہیں کرپشن کے خلاف نہیں نکلتے فلانگ ہم ان ساری باتوں کے خلاف ہیں لیکن ہم اپنے ملک کے اندر فتنہ اور فساد ہم اپنے ملک کے اندر انتشار آناد ہم اس کا کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے یہی وہ شدت پسندی اور انتہا پسندی والا رویہ ہے جس نے بہاولپور کے اندر پروفیسر خالد امید کیوں جو ہے نا وہ جان سے ہاتھ دونے پڑے یہی وہ رویہ ہے جس نے نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کو مار دیا ہم ان رویہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں یہ اسلام کا درست نہیں ہے آپ نہ کسی کافر کی جان بلاوجہ لے سکتے ہیں نہ کسی مسلمان کی جان بلاوجہ لے سکتے ہیں یہ نفسیاتی مریضوں کی دنیا سے باہر نکلیے یہ جذباتی باتوں کی دنیا سے باہر نکلیے اسلام عقل والا دین ہے اسلام اعتدال والا دین ہے اسلام امال اور رواداری والا دین کیا معلوم تھا کسی کو مطم مکہ سے چل کر نیوزی لینڈ تک آ گیا ہے نا وہی نیوزی لینڈ جہاں پچھلے جمعہ ستر سے زائد مسلمان قتل ہوئے ایک ہفتے کے اندر کموں بے سات ہزار سے زیادہ مسلمان بھی ہوئے صرف کیوں وہاں بھی ایک مطم ہے مطم میندی کا آپ کو معلوم ہوگا جب پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھا مطم نے کہا میرے گیارہ بیٹے ہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفوت ہو گیا لیکن جب مکہ فضا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش اگر آج مطم زندہ ہوتا اس کے ایک اشارے کے اوپر میں سارے مکہ کو آزاد کر دیتا وہی جس انڈرم کی وزیر آزم جیسے ہی حملہ ہوا ٹرمپ نے فون کیا کہا میرے لائے کوئی حکمیاتوں بتاؤ اس نے کہا صرف یہی کہ مسلمانوں سے اظہارِ حمدردی کرتا اس نے سمجھا کہ ایک مسلمان کے گھر جانا ہے میں نے تو مسلمانوں کی ماں و بہنوں بیٹیوں کا یہ تخدس ہے کہ مجھے ایک چادر لے کر جانا ہے اور وہ گئی ایک ایک گھر میں گئی اس نے ہر وہ بندہ سامنے لاکر میڈیا پہ کھڑا کر دیا جس کے سامنے ہونے سے مسلمانوں کے زخموں پر مرم رکھی جا سکتی تھی اس نے ان ساروں کو کھڑا کر دیا آج کے جمعے میں نیوزی لینڈ کے سرکاری ٹی وی سے آزان نشر ہوئی نیوزی لینڈ کے کرائیس چرچ کے اندر سارے عیسائیوں نے سارے عیسائیوں نے جاؤ جا کر ٹی وی دیکھو پورے کرائیس چرچ کی آبادی جمعے والے دن چھٹی کر کے ایک موزن کی ازان کے اوپر سارا شہر جمع تھا ایک آج مسلمانوں میں بھی کبھی یہ منظر جمع ہو ایک جمعہ ہوا پورے کرائیس چرچ کے اندر اور پورا نیوزی لینڈ سمیت عیسائیوں مسلمانوں کے اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا اور پچھلے سات دن کی باتیں دیکھ لو لوگ قرآن لے کر مسجدوں کے اندر بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تلاوت ہوئی یہ سارا کچھ کیوں ہے کہیں نہ کہیں انسانیت بھی زندہ ہے کہیں نہ کہیں اعتدال کے رویہ بھی زندہ ہیں ان رویہوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے امن کی بات اسلام کی بات سلامتی اور امن کی بات اسلام سے ہے شدت پسندی اور انتحا پسندی مار دھاڑ اسلام نہیں سکھاتا اس کو اڑا دو اس کو اڑا دو یہ انتحا پسندی والی سوچ وہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے یہ سوچ مسلمانوں کے اندر بھی ہے ہی سائیوں کے اندر بھی ہے ہم یہودیوں کے دشمن نہیں ہیں ہمارے اندر بھی خارجی فکر تکفیری فکر یہی سوچ رکھتی ہے اور ان کے اندر بھی جو ان کے متشدد لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ یہ ہمارے اوپر جہانا غالب نہ آ جائیں یہ ریسزم کا کلچر یہ سارا کچھ ان کے اندر بھی تشدد جائے اس تشدد سے جان چڑھائیے راست فکری پر آئیے سلف کی فکر پر آئیے اپنے حکمرانوں کے خلاف اپنے وطن کے خلاف گفتگو سے پرہیز کیجئے ایسی کسی سرگرمی کا ایسی کسی مجلس کا حصہ نہ بنے جہاں آپ کے وطن کے خلاف سالسی ہوتی ہوں جہاں باتیں ہوتی ہوں لوگ کہتے ہیں اٹھا لی جاتے ہیں واللہ اللہ علیہ وسلم میں کہتا ہوں اٹھا لیا جانا چھوٹی سزا ہے ایسے لوگوں کو سولی دینی جائے اور میں نے آپ کو کہا تھا اپنی بات نہیں کروں گا شیخ ابن عسیمین کا فتوہ ہے انہوں نے کہا جو بندہ وطن کے خلاف بات کرے اپنے ہی اداروں کے خلاف بات کرے اس کی سزا قتل ہے سولی ہے میرا فتوہ نہیں ہے جاؤ جا کے شیخ ابن عسیمین مفتی مکہ سے پوچھو اور ان کا فتوہ ہے انہوں نے کہا جہاں کہیں بھی اسلامی فوجیں جہاد کر رہی ہیں اور وہ وطن مسلمانوں کا ہے وہ این جہاد ہے وطن کے لئے جہاد این جہاد ہے جو وطن کے جہاد کو نہیں مانتا وہ دراصل جہاد قبول کر رہے ہیں اللہ ہمارے حال پر حیم فرمائے ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ حدایت دے ہماری عوام کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمیں اکل و شعور نصیب فرمائے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اللہ تعالیٰ حفاظت